لیکن اس کے آنے سے پہلے میری ایک بات کان کھول کر سن لو تمہاری رہائی کے بدلے میں نے نواب فخر الدین سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو باعزت طریقے سے اس کی حوالے کروں گا لیکن ڈیڈ کیوں؟ لیکن بیکن کچھ نہیں تم نے میری نامان کر اپنے آپ کو موت کے بہت قریب کر لیا تھا آپ کو موت کے بہت قریب کر لیا آپ در ہی کھڑے ہو نا ہے چلو اور بھی چیزیں لیں نہیں ہے آجو خوشکبتے کی طرح کبھی کوئی جھونکا ادھر سے اٹھاتا تو ادھر پھیٹ دیتا مگر اب کچھ ٹھہراؤ آ گیا دھوپ کے سفر میں چھاؤں نصیب ہوئی ہے مگر کسی برگت کے پیڑ کی نہیں کیکر کی چھاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے کانٹوں کی چوبھن بھی برداشت کرنی پڑتی ہے دل سے آہ نکلتی ہے مگر ہوتھوں پر کہہ کے لانے پڑتے ہیں اس کے چھاؤں میں اگر ہستی ہوں تو جھوٹا روتی ہوں تو جھوٹا جانتی ہو وہ کیکر کونسا ہے نواب ہے بڑھے رہے رکھے لوں میں اس کی یہ گھر بھی اس ہی نہیں لے کر دیا اور گاڑی بھی خوابوں کے بھروسے گھر سے قدم اٹھانے والی لڑکیوں کے لیے ایک عبرت ہوں میں تمہیں ڈرہا نہیں رہی سچ بتا رہی ایک منٹ میں تمہیں اپنے حرجائی سے ملواتی ہوں موسیقی 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 یہ ہے میرا حرجائی موسیقی 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 ہلو نواب فخر دین بات کر رہا ہوں آپ کو بس اتنا یاد کرانا تھا کہ آج دو دن ہو گئے ہیں آپ اپنا بیٹا تو لے گئے ہیں مگر میری بیٹی ابھی تک نہیں ملی کل شام ماہی نے فون پر ہمارے گھر آنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ آئی نہیں اس کے بعد اس کا فون بھی با مل رہا ہے آپ فکر نہ کریں جیسے ہی وہ ملے گی میں آپ کو فون کر دوں گا اس نے کوئی پانچون نہیں کرنا رامے وازیاں کر رہا ہے وہ چاچا اس نے صرف اپنے بیٹے کو چھڑوانا تھا اور وہ لے گیا ہم سے دھوکہ کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے یہ اسے نہیں تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے بابری وہ جس شہر میں رہتا ہے اس کا شہر اور اس کا گھر ہماری پونچ سے دور نہیں کمینو ایک ایک زخم کا بدلہ میں تمہاری لڑکی سے لوں گا ہیلو آتف ماہی ہاں آتف میں ماہی بات کر رہی ہوں تم کہا ہو اتنے دنوں سے پریشان کر رہی ہو مجھے مل کیوں نہیں رہی تو اس دن بھی تمہیں میں نے ایڈریس پین کیا تھا اور اپنے گھر آنے کا کہا تھا میں نے تمہیں میں آئی تھی تم آئی تھی ہاں اور میں نے تمہارے پاپا کی ساری باتیں سننی جو میرے بابا کے حوالے کرنے کی وہ بات کر رہے تھے اور یہ سب سننے کے بعد میں وہاں سے واپس چلی گا جس گھر سے میں نکل کر آئی ہوں اگر میں وہاں واپس گئی تو وہ گھر پناہ گا نہیں کتلگاہ بن جائے گا میرے لیے ہاں تم ٹھیک کہتی ہو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ تم اس کتلگاہ میں واپس جاؤ لیکن تمہارے پاپا اگر تم میرے لیے اپنے بابا کا گھر چھوڑ سکتی ہو تو میں بھی تمہارے لیے اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہوں ہمارے پیرنٹس شاید ہمیں کبھی نہ ملنے گئے اس لیے اب ہمیں اپنی زندگی جینے کے لیے راستے خود تلاش کرنے ہوں گے بولو کہاں ہو تو میں 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 تمہیں پین لوکیشن سنٹ کرتی ہوں تم بس وہاں جلدی سے پہنچ جاؤ ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی مہی، تم کھالیا تھا گی؟ موسیقی تمہارا بیک کا ہے؟ موسیقی کونسا بیگ؟ میرا کہنے کا مطلب تم پہننے کے لئے اپنے کپڑے نہیں لے کر آئی؟ تم شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ میں پیسے اور زیورات نہیں لائی؟ تم، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے تمہارے پیسے سے کوئی غرض نہیں چھوٹ پول رہے ہو تم؟ میرے یقین پر گھر سے بھاگ کر آئی ہو تم اور مجھے ہی جھوٹا کہہ رہی ہو؟ تمہارے یقین پر بھاگوئے والی میں پہلی لڑکی نہیں ہوں کوئی اور بدنصیب بھی ہے؟ کیا اس کی پیسوں کی بھی زورت نہیں تھی؟ تم، اس کی بات کر رہی ہے؟ تم؟ زلیل؟ کمینے؟ میری زندگی برباد کر کے تمہیں چین نہیں آیا؟ اور کس کس کی زندگی برباد کرو گے تم؟ چھوڑ دو، نتاشا چھوڑ دو پلیس، پلیس، بھائیوی اٹھا نہیں مائے، آج میں جس مقام پر ہونا اس انسان کی وجہ سے ہوں نہیں چھوڑ گی میں اسے تم اس عوارہ لڑکی کی باتوں پر آکر مجھ میں شک کر رہی ہو؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جو عاطف بننا میں؟ بننا؟ بننا کیا بگاڑ لوگی تم میرا؟ تو مت بولو، اگر میں نے تمہارے گھر والوں کو بتا دیا کہ تم اس عوارہ لڑکی کے ساتھ رہ رہی ہو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ بچے گا تو تو بھی نہیں کمینے میرے گھر والے صرف مجھے نہیں ماریں گے تیری بھی کبر ساتھ بنائیں گے مہین